السلام علیکم دوستو میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا علیہ پرانیکس یوٹیوب چینل دوستو یہاں پہ ہمارے پاس بیرنگ والا ڈنکی پمپ ہے اور اس کے اندر کا بیرنگ وغیرہ ٹوٹ چکا ہے یہ دیکھیں یہ اندر کے شارپ ٹوٹ گئی ہے یا بیرنگ ٹوٹ گیا ہے یہ ہمیں اسے کھولنے کے بعد پتا چلے گا تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بیرنگ والے ڈنکی پمپ کے بیرنگ وغیرہ چینج کرنے یا پھر اس کے کرنگ سیٹ یا پھر شارپ ٹوٹ کو چینج کرنے تریقار پر ڈسکس کرنے جا رہا ہے تو آپ دوستو سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک پوری دیکھیں کہ کام کا پورا تریقار آپ کو سمجھ میں آسکے اور ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک بھی کر دیں چینل میں نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر دیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ جو اس کا حصہ ہے یہ اس کا کرنگ شارپٹ کا حصہ ہے اور یہاں پہ تین بیرنگ لگے بہتے ہیں ایک شارپٹ ہوتی ہے ایک آرام ہوتا ہے اور یہاں پہ پشتن اس کا چل رہا ہوتا ہے اور یہ حصہ جو ہے یہ اس کے پریشر بنانے کا سیٹ اپ یہاں پہ ہے اور یہاں پہ اگر پانی کا پریشر خراب ہو تو ان جگوں کو کھولا جاتا ہے تو ہمیں کیونکہ اس کے بیرنگ وغیرہ کو ریپلیس کرنا ہے اس کی شارپٹ ٹوٹ گئی ہے یا پھر اس کا آرام ٹوٹ گیا ہے ہم اس بیرنگ پولی کو کھولیں گے اور یہ جیسا کہ یہ تین بولٹ ہے ان کو کھولیں گے اس کے بعد اسے ہم باہر کے طرف نکالیں گے اور اس سے پہلے ہم اس کور کو بھی نکالیں گے دوستو ہم نے اس بولٹ کو کھول دیا ہے لیکن یہ جو ہے تھوڑا جام ہے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پہ ہیمر کے مدد سے تھوڑا چھوڑ دینا ہوگا دوستو بیرنگ پولی کافی جام لگ رہا ہے اس میں جو ہے زنگ لگنے کی ویسے یہ بیرنگ پولی نہیں نکل رہا ہے تو ہم یہاں پہ آئل ڈالیں گے اور پھر اسے نکالنے کی کوشش کریں گے اسے بعد میں بھی نکالا جا سکتا ہے لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ سیریل بائیس آپ کو کام سکھا ہے اسے بیگر نکالے بھی ہم اس حصے کو نکال سکتے ہیں تو ہم نے آئل ڈال دیا ہے دوبارہ ہم اس پہ چھوڑ دے کے اسے نکالنے کی کوشش کریں گے ہم نے بیل پولی کو نکال لیا ہے یہاں پہ تین بولٹ لگے ہوئے ہیں تیرہ کا بولٹ ہے یہ تو اس میں بیل پولی میں پندرہ کا بولٹ لگا ہوا تھا یہاں پہ تیرہ کے بولٹ لگے ہوئے ہیں ہمیں پم کے بیرنگ ریپلیس کرنے کے لیے بارہ تیرہ چودہ پندرہ اور دس گیارہ کی چاوڑی اور ٹی چاہیے ہوتی ہے یہاں پہ کہیں پہ ہمیں چاوڑی لگانا پڑتا ہے کہیں پہ ٹی لگانا ہوتا ہے یہ کام فکس چاوڑی سے بھی کیا جا سکتا تھا لیکن ٹی کی مدد سے آسانی ہو جاتی ہے دوستو میرے پاس ٹی اور فکس چاوڑی دونوں ہی موجود ہے تو ہم جس سے آسانی ہو رہا اسے کھول رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے تین بولٹ کو کھول لیا ہے اب ہمیں یہ کرنا کیا ہے بلکل آسانی سے یہ نکل جاتا ہے ہمیں اس کور کو بھی نکال لینا ہے ڈائریک اس کو توڑنا نہیں ہے ہمیں ہمیں اس کے جو کناری ہے اس میں جگہ اسپیس بنانا ہوتا ہے پھر ہم اسے کسی پیچکس کی مدد سے ایسے گل کے نکال سکتے ہیں تو جیسا کہ یہ نکل چکا ہے اور اب ہمیں اس کے اندر والی چیزوں کو نکالنا اس سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کس طرح کا سیٹ اپ بنا ہوگا یہ دیکھیں کہ ہم نے کور کو نکال لیا ہے اور اس جگہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیرنگ ٹوٹ چکی ہے بیچ میں اس میں جو بیرنگ لگا ہوا تھا وہ بیرنگ ٹوٹ چکا ہے اور یہ بیچ میں جو آرم ہے وہ اسی طرح ہی لگا ہوا جس کے وجہ سے یہ اوپر نیچے ہو رہا اور یہ آپ شارپ دیکھیں اور اس کے اندر سائٹ کا اس سائٹ بھی جو بیرنگ ہوتا ہے وہ بھی غالباً ٹوٹ چکا ہے تو جب بھی ہم اسے کھولتے ہیں تو زیادہ تر ہمیں تینوں بیرنگ کو چینج کرنا ہوتا ہے تو اسے نکال لے کے لیے ہمیں یہاں پر اس طرح کا تیرا کا بولڈ لگانا ہے اور اس کے ذریعے بھی آسانی سے نکل جاتا ہے اس بولڈ کو انٹائٹ کریں گے تو یہ کور اس طرح سے پریس ہو جاتا ہے آپ دیکھیں دوستو یہاں پریس کر جا رہا تو یہ حصہ باہر کی طرف آ رہا ہے اور پسرا بہرنگ کی گھولیاں بھی ہمیں ٹوٹے بھی نظر آ رہے ہیں تو اب ہمیں اس شافٹ کو بھی کرنگ شافٹ بھی بہر نکالنا ہے کرنگ شاpert کو بہر نکالنے کے لیے کیونکہ بہرنگ کا ایک خون کرنگ شاپٹ میں ہسا ہوا ہے اور یہاں پہ آرم ورہر کو نکالنے کے لیے بارş разбم continues اس آرم کو نکالنے کے لیے ہمیں بکیکی کھولنے ہوگے بکی ببکی لہد ہے پھر یہ پورا جو بیچ میں راڈ ہے یہ باہر آ جائے گا دوستو اس راڈ کو نکالنے کے اوپر بھی ایک الگ سے میں نے ویڈیو بنایا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو پہلے ہم اس کور کو بھی نکالیں گے اور اس کور کو نکالنے کے بعد پھر ہم اس بیچ والی شاٹ کو نکالیں گے جو کہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے جیسا کہ یہاں پہ جو تین بولڈ لگے ہوئے کور میں انہیں ہم کھولیں یہ بولڈ کھولنے کے بعد کور آسانی سے باہر آجاتا ہے دوستو یہ بیچ میں آرم لگا ہوا ہے اور یہ آرم جو ہے اس گھرڈ میں لگا ہوا ہے اور یہ گھرڈ جا کے یہاں اندر اس سائٹ پر بھوکی میں لگی ہوئے تو ہم اس جگہ کو کھولیں گے اور کھول کے یہاں پہ بھوکی کا نٹ کھولیں گے اس کے بعد پھر اس آرم کو باہر نکالیں گے اور پھر اس شاٹ کو اس شاٹ میں جیسا کہ یہ تین بیرنگ لگے ہوئے ہیں پون کو ہم نکال کے یہ جو پون لگے انہیں بھی نکالیں گے بہرنگ نیا ڈالیں گے دوبارہ سا پھر اس میں ہم پیٹنگ کریں گے دوستو اس کی تفصیلات کچھ زیادہ ہے جو آپ کو بتانا ضروری ہے اس ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی ہم نے دونوں کور بھی نکال لیے ہیں اب ہم بوکیوں کے سامنے کا جو ٹکر پلیٹ ہے اسے کولیں گے اور بوکی کے نیٹ کول گے پھر ہم اس راڑ کو باہر نکالیں گے دوستو یہاں پہ ہم نے ٹکر پلیٹ کھولا ہے تو یہاں پہ اندر بوکیاں لگی ہوئی ہیں اور بوکی کے نیٹ کو ہم نے کھولا ہے تو جیسا کہ یہ راڑ جو ہے یہاں سے جا کے بوکیوں مل رہا اور اس کرنگ کے آرم میں لگا ہوا ہے تو ہم نے اس آرم کو باہر نکالنا ہے کہ دیکھیں ہم یہاں سے کھینچ رہے ہیں تو یہ آرم باہر کی طرف آ رہا ہے یہ آرم جو ہے یہاں سے لگ کے اس طرح سے یہ راڑ یہاں سے نکلتے ہوئے یہ گلن نٹ ہے اور یہاں سے لگ کے اور یہاں سے جا کے نکلتا ہے اس میں بوکیاں لگی بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ بوکیاں لگی ہوتی ہے یہاں پہ ہم نٹ کو ٹائٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ کرنگ اس طرح سے گھومتا ہے تو یہ آرم آگے پیچھے ہوتا ہے جب آرم آگے پیچھے ہوتا ہے تو یہ بوکی کا جو یہ شاپ ہے اس طرح سے ورکنگ کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس طرح سے پریشر کا سک کرنے کا عمل ہوتا ہے دوستو یہاں آرام کے اندر بیرنگ کا جو اوپر والا کون ہے وہ ٹوٹ کے فسا ہوا ہے تو اس کے لئے ہمیں اس بولڈ کو لوس کر کے اس کون کو نکالنا ہے یہاں پہ بھی ایک کون لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر بھی بیرنگ کا اوپر والا کون فسا ہوا اسے بھی نکالنا ہے اور یہاں پہ جیسا کہ یہ شارٹ بھی کٹا ہوا بیرنگ بھی ٹوٹا ہوا ہے اور اس کا جو بیرنگ کا جو سائز ہے وہ بھی کٹ گیا تو ہمیں اس پوری شارٹ کو بھی چینج کرنا ہے اس کے لئے ہمیں اس کور کو بھی نکال دینا ہے اور اس کے اندر بھی بیرنگ کا اوپر والا کون ٹوٹ کے فسا ہوا ہے تو اسے بھی ہمیں نکالنا ہے ان سب کو نکالنے کے بعد پھر ہم نئی بیرنگ ڈالیں گے اور نیا شارٹ ڈالیں گے تو چلیے جلدی کے ساتھ ان سب کاموں کو کر لیتے ہیں دوستو اس میں تین بیرنگ لگے ہوئے تھے یہ اندر والا کون ٹوٹ کے شارٹ میں فس گیا ہے اور اوپر والا کون ٹوٹ کر یہ آپ دیکھیں یہ کور کے اندر جو فسا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو دونوں سائٹ کا کور ہے ان کے اندر بیرنگ کا کون فسا ہوا ہے اس میں بھی تو اس میں فسنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اس ویسے یہ کون نہیں نکل رہا ہے یہاں پہ کون فسا ہوا تھا یہ والا تو ہم نے اس سکرو کو لوس کر کے اس کون کو نکال لیا ہے اور اب ہمیں ان دونوں کور کے اندر سے ویلنگ کی کون کو نکالنا ہے اس کے لئے ہمیں اسے لید مشین والے کے پاس لیانا پڑے گا لید مشین والے کے پاس جا کے یہاں پہ ویلنگ کر کے یا پھر اسے گرم کر کے ہم اسے نکالیں گے تو پہلے ہم ان کور کے اندر کے کون کو نکال لیتے ہیں پھر آگے کے کام کریں گے دوستوں اس کی تقریباً ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ شاپٹ جو ہے اس کی کٹ گئی ہے تو نیا شاپٹ بھی ہم ڈال رہے ہیں اس کا جو یہ راڈ ہے تو یہ بھی ہم نیا ڈال رہے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس کی جو کون ہے یہ اندر ٹوٹ گیا تھا تو ہم نے اس کون کو بھی نکالوایا ہے ویلنگ کے ذریعے اسے نکالا گیا ہے اسے بھی آپ نے دیکھا ہے اور یہاں پہ اس کا جو آرام ہے یہ دیکھیں آرام بھی اندر سے کٹ چکا ہے تو تقریباً اس کے ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں یہ شاپٹ کی پرائس دو سو روپے ہیں اور یہ جو آپ آرام دیکھ رہے ہیں اس کی پرائس ایک سو پچاس روپے ہے کسی طرح اس میں تین بیرنگ ڈالے جا رہے ہیں یہ بیرنگ سستے والے بیرنگ ہیں یہ باسٹھ Viele 3 کے دو بیرنگ ہیں اور باسٹھ Delhi کا ایک بیرنگ ہے یہ بیرنگ کے 60 روپےjaw نہیں ہے یہ ایک بیرنگ کی پریس یہ سو روپے علم ہے یہ دو سو روپے کا یہ بیرنگ ہو گیا دو سو اسی یہ تین بیرنگ کے ہو گئے اور یہ جو شافٹ ہے یہ جو رائٹ ہے اس کے پرائس دو سو روپے ہے تو یہ دو سو اسی اس کے ہو گئے اور یہاں پہ دو سو تو یہ ہو گئے چار سو اسی روپے چار سو اسی کے ساتھ اگر ہم یہ ایک سو پچاس روپے پلس کرتے ہیں تو کل ملا گئے یہاں پہ چھ سو تیس روپے کا ٹوٹل یہ سامان لگ رہا ہے اس کے علاوہ پھر بوکی واشر وغیرہ بھی ہے جو کہ ہم یہاں سے بوکیوں کو ہم نے نکالا ہے تو بعض اوقات بوکیاں نکالنے میں بوکیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں یعنی تقریباً اس میں ساتھ سو روپے کا سامان صرف لگ رہا ہے اور اگر ہم اس کی مزدوری چارج کرتے ہیں تو اس کی مزدوری کم از کم ہم پانس سو روپے چارج کرتے ہیں تو کل ملا گئے یہ جو پورا کام ہے بارہ سو روپے کا پڑھ جاتا ہے اگر یہ کام آپ خود کریں گے تو آپ کو ساتھ سے آٹھ سو روپے پڑھ سکتا ہے وہ بھی یہ سارا سامان نیا ڈال کے ہر دفعہ یہ ساری چیزیں خراب نہیں ہوتی ہیں زیادہ تر جو ہے اس کے بیرنگ خراب ہوتے ہیں تو تین بیرنگ چینج کرنے میں تقریباً تین سو روپے کی خرچہ آتا ہے تو چلیے دوستو اب ان سب کو ہم چینج کرتے ہیں اس میں ہم تینوں بیرنگ لگائیں گے اور اس کے بعد اس آرم کو چینج کریں گے تو پہلے ہم اس آرم کو چینج کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں یہاں پہ چھوٹ لگا کے اس پین کو باہر نکالنا ہوگا اور دوسرا آرم یہاں پہ ہم لگائیں گے یہ دیکھیں یہ بیچ میں جو پین تھا ہم نے پین کو باہر نکالا ہے تو یہ آرم اس طرح سے باہر کی طرف آگیا ہے اب ہم دوسرا آرم اس طرح سے لگائیں گے پین کو تھوڑا ہم اور باہر کی طرف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آرم کو ہم نے یہاں پہ لگا دیا اس کو دوبارہ سامی پین لگا دیں گے اس آرم کا ہول آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ہول کا سائز بڑا ہو گیا جس کی ویسے یہ پیلے ہو رہا تھا اب یہ دیکھیں یہ کوئی پیلے نہیں ہے اور اب ہم اس میں جو ہے تینوں بیرنگ کو لگائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس تین بیرنگ ہیں ہمیں تینوں بیرنگ کو لگا لینا ہے ایک بیرنگ ہم نے لگا دیا ہے دوسرے بیرنگ کو ہم اس طرح سے ایسے کر کے لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بینڈ ہے ہمیں یہاں سے اس طرح سے اندر کر کے اور پھر اس سے چھوٹ دے کے ہم یہاں پہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں بیرنگ تقریباً آدھا جا چکا ہے اور ہمیں بیرنگ کے اندر والے کون پہ چھوٹ دینا ہوتا ہے اوپر والے میں ہمیں چھوٹ نہیں دینا ہے ہمیں اس انداز سے چھوٹ دینا ہوتا ہے کہ اس کے اندر والے کون پہ چھوٹ لگے دو بیرنگ تین کے ہم نے لگایا ہے ایک دو کا ہے تو اسے بھی ہم اس طرح سے لگا رہے ہیں تینوں بیرنگ بلکل جام ہیں اب ہمیں اس میں بس فٹ کرنا ہے پہلے اس آرم کو ہم یہاں سے اسے تین کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم بیرنگ کو لگائیں گے یہ دیکھیں یہ راڑ یہاں سے نکل رہا ہے اور آگے کی طرف جا رہا ہے ہم نے اس کے آرم کو اور راڑ کو اندر کی طرف کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے جو پولی سائیڈ والا کور ہے اسے ہم لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ سیل نہیں ہے پہلے ہمیں یہاں پہ سیل کو لگانا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا آئل سیل ہے تو اسے ہم لگانے جا رہے ہیں یہ آئل سیل فیلہال صحیح ہے اسے ہم چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں تو ہم نے سیل کو لگا دیا ہے یہاں سے ہم اس کے شاپ کو اس طرح سے اندر کی طرف کر کے اور اس بیرنگ کو کور کے اندر کر دیں گے ہمارا شاپ بھی ریڈی ہو چکا ہے تینوں بیرنگ لگ گئے ہیں کور بھی لگ گیا ہے صرف ایک سائٹ کا کور لگانا باقی رہ گیا ہے وہ ہم اینڈ میں لگائیں گے اسے جب ہم کور کے اندر کریں گے تو اندر جو آرم لگی ہوئی ہے آرم جو ہے اس بیرنگ پہ آکے رکے گی یعنی جو آرم ہے وہ اس بیچ والے بیرنگ پہ رہتا ہے اور اس طرح سے یہ گھوم رہا ہوتا ہے اور وہ کی آگے پیچھے ہوتی ہے ہم نے آرم میں شروع میں یہ بولڈ نہیں لگایا تھا جس کے ذریعے آرم ٹائٹ ہوتا ہے اور بیرنگ اس میں جائے گا فکس ہوتا ہے تو ابھی ہم بولڈ کو لگا رہے ہیں بولڈ ہم نے لگا دیا ہے دوبارہ سے ہم آرم کو اندر کے طرف کر رہے ہیں اب ہم اس بیرنگ کو لگانے چاہ رہے ہیں چھوٹی والی بیرنگ کو ہم نے آرم کے بیچ سے گزارا ہے اور بیچ والا بیرنگ آکے آرم میں فکس ہو جائے گا یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ بیرنگ لگی یہ بیرنگ باہر ہے تو اس بیرنگ کو ہمیں اس آرم میں بیچ میں سیٹ کرنا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بیرنگ جو ہے وہ آرم کے بیچ میں آ چکا ہے اور اب ہم اسے ٹائٹ کر دیں گے اب ہم یہاں کے تین جو بولڈ ہیں انہیں ٹائٹ کریں گے اس کے بعد آرم کے بولڈ کو ٹائٹ کریں گے اور پھر اینڈ میں ہم ادھر والے کور کو لگا کے یعنی اس کور کو لگا کے پھر اس بولڈ کو ٹائٹ کریں گے دوستو ہمیں فرنڈ والے کور کے تینوں كورڈ کو tickz کر دیا ہے رم فرنڈ کے two店 کو tickz کر رہے ہیں رن میں جو فرنڈ لگا ہوا ہے بارن میں اسے tickz کر رہے ہیں اس کے اندر بیچ میں بیڑنگ اس کے about چکچکا ہے اور بارنگ کا بارنگ fix ہو گیا ہے یہ دیکھیں بارنگیا ہے اس کا PhiPO ہم یہاں پہ لگا دیں گے سکیل یہاں پہ لگی ہوئی ہے پیس کور کو ہم اس طرح سے بارنگیا ہے defeatرnie ضائع دیا ہے بول کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے اور اس پم کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے ہم نے اس کے شافٹ ہو گئی رہا سارا چینج کر دیا ہے بیرنگ کو بھی ریپلینس کر دیا ہے اور ساتھ میں اس کے آرم کو بھی چینج کر دیا ہے اسے بند کرنے کے بعد ہم یہاں والے کور کو لگائیں گے اور بیل پولی کو لگائیں گے اور اس کے بعد اسے چیک کریں گے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی طرح کا کوئی چال نہیں ہے یہ بلکل اسٹیٹ گھوم بھی رہا ہے اور اس طرح سے کوئی چال بھی نہیں ہے شروع میں یہ اس طرح اوپر نیچے ہو رہا تھا اب اس کے اندر والا سیٹ اپ کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر کور کا سیٹ اپ ہے اور یہ ہم پولی کو گھما رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آرم آگے پیچھے ہو رہا ہے ہر چیز اپنی جگہ جو ہے وہ پرپیکٹ لگے ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ادھر والی بیرنگ بھی بلکل صحیح ہے جو کہ پولی کے ساتھ ہے اور یہ بیچ والا جو بیرنگ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر فکس ہے اور یہ سب سے آخر والا جو بیرنگ ہے باسٹ زیرو دو کا ہے یہ بھی بلکل صحیح کا طرح سے بھرک کر رہا ہے دوستو اس کے کور کو ہم لگانے جا رہے ہیں کور کے ساتھ ہم تھیلی کو بھی لگا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک شاپر لیا ہے کہ یہ کور جہاں ہو جائے اور کسی طرح کا لکیچ کا کوئی خطرہ نہ ہو اس کے جو ایکسٹرہ جو شاپر ہے اسے ہم اس طرح سے چھوڑی کے مطلب سے کار دیں گے دوستو بیرنگ والا اس ڈنگی پم کا ریپیرنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے ہمیں اب اس میں آئل ڈالنا ہے اس سے پہلے ہم اس کے جو فاؤنڈیشن ہے یہ جو موٹر رکھنے والا فاؤنڈیشن ہے اسے بھی لگانا ہے اس کے اوپر موٹر فٹ کرنا ہے موٹر فٹنگ کرنے کے بعد اس میں ہمیں آئل ڈالنا ہے سی آئل ڈالنا ہے گیر بکس والا آئل ڈالنا ہے اور آئل اتنا ڈالنا ہے کہ یہاں تک آجائے یعنی اس کا جو یہ حصہ ہے یہاں تک آئل آجائے یہ بیرنگ وغیرہ میں بھی آئل پہنچتا رہے اور اس کے بعد ہمیں اسے چلانا ہے آئل ڈالنا سے پہلے اگر آپ اسے چلا دیں گے تو اس صورت میں دوبارہ سے اس کے شافٹ وغیرہ خراب ہو جائیں گے یا اس کی بیرنگ ٹوٹ جائے گی دوستوں اس اسے کام مکمل دور پر ریڈی ہے آگے والے اسے کام رہتا ہے یہاں پہ صرف ہمیں بوکی کا نٹ لگانا ہے اور اس ٹکر پلیٹ کو بند کر دینا ہے ادھر اگر کام کا الگ فنکشن ہے اس پہ میری آل لیڈی ویڈیو بنی ہوئی ہے سو فائنلی دوستوں میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ